اسلام علیکم گائز ریسپیز بدنم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی مزدار قسم کی سناک ریسپی شیکھ کرنے والی ہوں جو کہ بہت مزدیکی ہے بہت آسان ہے ہمیشہ کی طرح آسان ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ ریسپی ایسی ریسپیز میں آپ کے ساتھ موسلی شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت آسان اور بہت کم ٹائم میں بن جائے یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے اس ریسپی کا نام ہے کرسپی آلو لچھا پکوڑا تو یہ بہت ہی مزے کے پکوڑے بننے والے ہیں بہت آسان ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی سپیشل چیزیں نہیں چاہیے سب چیزیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں موسلی لیکن یہ بہت آسان ہے اب بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے یہاں پر میں نے تین بڑے سائز کے آلو لیے ہیں ان کو اچھے سے دھو لیا تھا ان کا چھلکہ اتار لیا ہے اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون جتنا ہرا دھنیا لیا ہے وان ٹیبل سپون جتنے ہرے مرشلی ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر گارلک پاؤڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہی جنجر پاؤڈر یوز کریں گے ہاف ٹی سپون ہی زیرا پاؤڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہی نمک لیا ہے آپ نے ذائقے کے مطابق لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہی کھٹی ہوئی لال مرشلی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون آٹا لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون کون فلار لیا ہے اب ہم اس ریسپی کو تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک برطن لیا ہے اور اب ہم آلو کو قدو کش کریں گے میں نے یہاں پر ڈیپ برطن اس لیے یوز کی ہے کہ ہم قدو کش کر کے اسی کے اندر پانی ڈال کے اس کو ساف کر لیں گے اب ہم اس کو گریٹ کر لیتے ہیں اس طرحیقے سے ہو جائے گا جی تو آلو قدو کش کر لیے ہیں میں نے اب میں اس کے اندر پانی ایٹ کروں گی اور اسی کے اندر اس کو ہاتھوں کے مدد سے تھوڑا سا موو کر کے اس کو ہلا کے اچھے سے جو ہے آلو کو ساف کر لیں گے یہ پروسیس آپ نے دو سے تین بار کرنا ہے تاکہ آلو اچھے سے ساف ہو جائے اور اس کے اوپر یہ ایکسیس سٹارٹ آ رہی ہے یہ اچھے سے ختم ہو جائے آلو کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے اور ہاتھوں سے دوبا دوبا کر اس کا جو ایکسیس پانی تھا وہ نکال لیا ہے اور اس کے بعد ہم ساری چیزیں اس کے اندر ڈال لیں گے جی تو اس کے مکسچر ہم نے تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ساتھ ساتھ نہیں جھڑا ہوا لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو پکڑ کے بنائیں گے آپ اس کو دوبائیں گے آپ نے اس طرح سے پکڑنا ہے ہاتھوں میں اور اس کو اس طرح سے دوبانا ہے ہاتھوں سے تو یہ بلکل بھی آئل میں آگر آپ نے آئل اچھے سے گرم کیا ہوگا تو یہ نہیں ٹوٹے گا اب ہم اس کو بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک دیف فرائی پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب میں ہاتھوں سے اس طریقے سے اس کی شیف بنا لوں گی دوبا کر تو اس کو فرائے کر لیں گے آپ نے اس کو اسی وقت نہیں ہلانا آپ پہلے سارے ڈال لیں اور پھر اس کو تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے جی تو میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑوں کا بہت ہی مزے کا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے آپ نے اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا صرف گولڈن براؤن فرائے کر کے تو اس کو نکال لینا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو ہمارے مزے دار قسم کے کرسپی آلول اچھا پکوڑا تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں میں نے اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اس کو پودینے کی چٹنے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ بہت ہی کرسپی ہے اور اندر سے بھی اچھے سے پک چکے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت آسان ہے بہت مزے کی ہے آپ پانچ سے دس منٹ کے اندر پکوڑے تیار کرسکتے ہیں اور اس کو انجوائے کرسکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے دعوت کے موقع پر آپ اس کو سٹارٹر کے طور پر بھی جو ہے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ہیں اور سپیشلی جب موسم بہت مزے کا ہوتا ہے بارش کا موسم ہے تب بھی آپ اس کو بنا کر انجوائے کرسکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ جو ہے میری اسان سی ویڈیوز کو انجوائے کرسکیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں